بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو آلو ہر سبزی میں فٹ آنے والا ہر طرح کے کھانوں میں اس کو فٹ کر لیں آلو جو ہے وہ بہت ہی مرغوب وزا بن چکی ہے تو شاید اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہر سبزی میں اس کیلئے اس کو فٹ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ سستہ ہوتا ہے اس لیے لیکن اب تو آلو بھی جو ہے وہ سستہ نہیں ہے آج ہم آپ کو آلو کے فوائد بتائیں گے اور اس کا مزاج بتائیں گے اور ساتھ ہی اس کے نقصانات بتائیں گے کس کے نقصان کیا ہیں کون سے مزاج والے مریض مریض یہ بات ذہن نشین کالے میں بات کروں مریضوں کی کون سے مزاج والے مریضوں کے یہ موافق نہیں ہے کن کو یہ نہیں کھانا چاہیے اور کون یہ کھا سکتے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں گفتگو امید ہے انشاءاللہ آج کی گفتگو بھی آپ کو کافی پسند آئے گی اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کے بٹن کو ضرور پریس کر لیں اس چینل پر آپ کو طبع مفرد اضاء کے مطابق مزاج کے مطابق آپ کو بہترین طبع ملوماتی ویڈیو ملتی رہیں گی شروع کرتے ہیں آلو مشہور ترکاری ہے آلو کا مزاج جو ہے وہ خاصل عدویہ میں حکیم ڈاکٹر مظفر حسین عوان صاحب نے جو ہے اس کا مزاج لکھا ہے سرد خشک دوسرے درجے میں تو آپ اس کو طبع مفرد اضاء کی زبان میں اس طرح سمجھ لیں کہ یہ ازلاتی اصحابی مزاج کا ہے ازلاتی اصحابی مزاج یعنی خشک سرد مزاج یہ جسم میں طبع یونانی کے مطابق سودا پیدا کرتا ہے اور طبع مفرد اضاء کے مطابق قلب اور ازلات کو کیمیہی تحریک دیتا ہے تو اب چلیں جناب اس پر ہم اس کے آپ کو فوائد بتاتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ وٹامن سی کی بہت زیادہ اچھی مقدار پائی جاتی ہے کن لوگوں کے لئے یہ بہت زیادہ مفید ہے طبع مفرد اضاء کے مطابق اصحابی مریضوں میں اصحابی غدی ہوں یا اصحابی ازلاتی ہوں یعنی تری گرمی والے مریض ہوں یا تری سردی والے مریض کون سے مریض جن میں شگر ہو اصحابی تحریک کی وجہ سے یا جن میں جو ہے وہ اصحابی رتوبات بڑی ہوں بلغم رتوبات بڑی ہوں دماغ و اصحاب کی تیزی ہو رتوبات بہت زیادہ بڑھ چکی ہوں نزلہ اور زکام کی شکایت ہو تو ایسے مریضوں میں یہ بہت زیادہ مفید ہے موشن لگے ہوں تو ایسے مریضوں کے لئے یہ بہت زیادہ مفید ہے کیونکہ اس کا مزاج ہے اضلاتی اصحابی یہ جسم میں خشکی سردی پیدا کرتا ہے دل کو کیمیہی طور پر تحریک دے کے خلت سودا کو پیدا کر کے جسم میں روکتا ہے تو اس کے لئے ایسے مریض جو اصحابی مریض ہیں وہ تو اس کو آپ کھا سکتے ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کوئی بہت زیادہ اس کے فوائد نہیں ہیں لیکن یہاں یوٹیوب پر اتنے زیادہ اس کے فوائد بیان کیے جاتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ بس آلو ہی کھانے شروع کر دیں تو آلو جو ہیں وہ اصحابی مریضوں کے لئے مفید ہیں ازلاتی اصحابین کا مزاج ہے جسم میں یہ بادی ہوتے ہیں جسم میں مٹاپا پیدا کرتے ہیں جو ہماری باڈی میں جو درانے خون ہے خون کو یہ گڑا کرتے ہیں ایک طرح کے مغلص بھی سمجھ لیں ان کو تو آلو اس طرح کی ترکاری ہے تو اب چلیں اس نقصان کیا ہے کون کون سے لوگ اس کو استعمال نہ کریں ایسے مریض جن کا مزاج پہلے ہی ازلاتی اصحابی ہے اور ان کو کوئی تکلیف ہے کوئی مسئلہ ہے اسڈیٹی بڑی ہوئی ہے کیونکہ یہ اسڈیٹی بھی پیدا کرتا ہے اسڈیٹی بڑی ہوئی ہے یورکیسرڈ ہے کولیسٹرول لیول بڑا ہوا ہے جوڑوں میں درد ہے جسم میں خشکی ہے آنکھوں کے نیچے سیاہیاں ہیں پیشاب جو ہے وہ رک رک کا آرہا ہے یہ کابض ہے تو جو لوگ پہلے ہی کبض کا اشکار ہیں وہ اس سے پرہیز کریں ان کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دے ہے اچھی گزہ ہے لیکن کوشش کریں آلو کو جب بھی پکائیں اس کو علیدہ پکائیں کسی سبزی میں ملا کر نہ استعمال کریں اگر آپ اس کا جو صحیح مقصد ہے جو صحیح اس کا فائدہ اصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو علیدہ پکا کر استعمال کریں بہت زیادہ طریقوں سے استعمال ہوتا ہے یہ اپنا اس کو فرائی بھی کیا جاتا ہے اس کا شوربہ بھی بنا کر استعمال کرتے ہیں لوگ اور اس کو اور بھی بہت طرح کھانوں میں بہت مختلف طریقوں سے اس کو بنا کر استعمال کیا جاتا ہے تو یہ تھا ناظرین آلو کا مزاج اور کن لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے کن کے لیے یہ نقصان دے ہے آج کا ٹاپک امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ